دنیا میں تو ہم شان بغیرنے کے لیے اپنی عزت کو بتانے کے لیے اور اب جو ظلم و زیادتی کر دیتے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں کی ظلم و زیادتی آخرت میں بہت رخصان دینے والی ہے تو یاکوبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے معاملے کو پہلے صاف کرنا چاہا کہ تم نے جو یوسف علیہ السلام کو پریشان کیا ستایا پہلے میں معلوم کر لیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے تمہاری لغزشوں کو تمہاری خطاؤں کو تمہاری جو ہے غلطیوں کا معاف کر ریا تم میں دعا کروں گا ایک تو یہ وجہ بجان کی گئی ایک وجہ یہ بجان کی گئی ہے کہ میں تحجد کے وقت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشید کی دعا کروں گا چونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تحجد کا وقت رات کا وقت رات کا آخری حسنہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر تسلیم لاتے ہیں تجلیم فرماتے ہیں اور آسمانِ دنیا پر رات کے آخری حصے میں تاقراتوں میں تو اللہ تعالیٰ سورج گروب ہوتے ہی آسمانِ دنیا پر تسلیم لاتے اور شوہ تک اللہ تعالیٰ ندہ لگاتے رہتے لیکن عام دنوں میں اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمانِ دنیا پر تسلیم لاتے تجلیم فرماتے اور فرماتے کون ہے بخشت کا طلبگار میں اس کو بخش دوں کون ہے روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں کون ہے عمر کی دراجی کا طلبگار کہ میں اس کی عمر بڑھا دوں کون ہے فرہ حاجت کا مانگنے والا کون ہے فرہ حاجت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجتوں کو پورا کر دوں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نزا نگاتے رہے تو یاقور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے رات کے آخری پہر میں دعا کروں گا تاکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی تو میں تمہارے لیے قبولیت کی دعا کروں گا بعض مفسرین فرماتے ہیں جمعہ کی رات کو میں تمہارے لیے بخشید کی دعا کروں گا کیونکہ وہ مقدس اور مبارک رات ہوتی ہے میں اس جن تمہارے لیے بخشید کی دعا کروں گا تو دیکھیں مفسرین کا کتنا بڑا کمار ہے کہ یاقور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ میں تمہارے لیے انقریب دعا کروں گا تو اس کی بہت ساری مجوہات مفسرین نے علماء نے لکھ دی اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ یہ بیان نہ کرتے تو ہم آپ کو کیسہ بیان کر کے بتاتے ان علماء کرام کا کتنا بڑا احسان ہے ایک ایک بات کو کھوٹ کھوٹ کر بیان کر کے ہم تک پہنچا دیا کہ یاقور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں دعا کیوں نہیں کی تاخیر سے دعا کرنے کا وعدہ کیوں کیا اس کی وجوہات یہ یہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے تو یاقور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا وعدہ کیا پتہ یہ چلا ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قابل قبول ہوتی ہے اور بہت جلدی قبول ہوتی ہے اس لئے جو ہے ماں باپ کو اولاد کے لئے دعا کرنی چاہیے کیونکہ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتے ہیں ماں باپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو اولاد کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کو ایزائے اور تکلیب نہ پہنچائے کیونکہ ان کو ایزائے اور تکلیب نہ پہنچائیں گے تو ان ایزائوں پر جب ماں باپ بددعا کریں گے تو اس کی بددعا کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرنیں گے جب دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے تو بددعاوں کو بھی اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرنیں گے اس لئے اولاد کا فریضہ یہ ہے کہ ماں باپ کو وہ عیضہ نہ پہنچائیں ماں باپ کو تکلیب نہ پہنچائیں ماں باپ کو ہر ممکن خوش کرنے کی کوشش کریں تاکہ اولاد کے حق میں ماں باپ اس کے لئے دعا کریں ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اولاد کے لئے وہ دعایں خیر کریں اس کی فلاح اور اس کی کامیابی دنیا و آخرت کی ترقی یہ دعا کریں تو یاکب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کیا کہ میں تمہارے لئے دعا کروں گا اور اس کے بعد پھر جو چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی ایک ننانوے نمبر کے آیت اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاکب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ کنان سے مصر کے لئے روانہ ہوئے لکھا ہے کہ یاکب علیہ السلام کا خاندان بڑا ہرہ بڑا تھا بہت پوتریاں نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں بہت تھے اس کے بارے میں لکھا ہے تقریبا ستر کے قریب ان کے بچے تھے ستر کے قریب ان کی اولاد ہیں پوتریاں نواسے اور نواسیاں اور پوترے وغیرہ اتنے پورے افراد کو لے کر کے یاکب علیہ السلام کنان سے مصر کے لئے روانہ ہوئے جب مصر کے لئے روانہ ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ ہمارے واردہ ہیں اب دیکھیں شاید کسی کو یہاں پر اعتراض ہو کہ یوسف علیہ السلام کی واردہ تو بچپن میں انتقال کر گئی تھی تو آپ واردہیں کیوں کر رہے ہیں وارد کہو تو یہاں پر بتا دینا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام کی واردہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو یوسف علیہ السلام کی خالہ سے یاکب علیہ السلام نے دکا کیا اور آپ کو معلوم ہے خالہ کا مقام ماں کا مقام رہتا خالہ کا مقام بھی ماں کا ہی مقام رہتا بہت بڑی فضیلت خالہ کی بھی بجان کی گئی ہے تو اسے تبار سے واردہیں کا جملہ ہم نے استعمال کیا کتاب میں بھی یہی وضاحت کی گئی ہے کہ واردہیں کیوں کہا گیا خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام اپنی اہلیہ اپنے بچوں کو لے کر کے کنان سے مصر کے لیے روانہ ہوئے جب مصر کی سرحت پر یوسف علیہ السلام پہنچے تو یوسف علیہ السلام چار ہزار کا لشکر جرار لے کر کے اس اقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے چار ہزار کی فوج لے کر کے اپنے واردہیں اپنے بھائی اپنے خاندان عزیز و اقاری برشیدار کا اس اقبال کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نکلے اور اپنے واردہیں کو نہایت ہی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ وہاں سے لے کر کے آئے اور آ کر کے پھر کہا کہ اے میرے واردہیں اے میرے ماں باپ آپ جہاں دل چاہے آپ مصر کے اندر رہو دبیت جہاں چاہے آپ کی آپ حویلی میں رہو شاہی مہر میں رہو جہاں آپ کی طبیت چاہے وہاں آپ سب کے سب رہو اور اپنے بھائیوں سے بھی کہہ دیا تم لوگوں کا بھی دل جہاں چاہے وہاں تم رہو چنانچہ تمام بھائیوں کے لیے اور تمام خاندان کے عزیز و اقاریب کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے یوسف علیہ السلام نے بہترین رہائی کا انتظام کیا تاکہ جو چالیس پچاس سال کی جدائی ہوئی اور اتنے سالوں کے بعد جو ملاقات ہوئی تو اس ملاقات پر جو جذبات ہوں گے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے دو تین سالوں میں جو بچے باہر جا کر کے آتے ہیں جب وہ اپنے ماں باپ سے خاندان سے ملنے آتے تو اس کے کیا جذبات ہوتے آج کل تو چونکہ فون ہوا گیا ویڈیو کارننگ آئیڈیو کارننگ سب عزت احترامی سب ختم ہو گیا پورا اب جو آئے تو بھی کیا گئے تو بھی کیا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن اس زمانے میں جب یہ ترقیات نہیں تھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور یاکوبر اچھلال و سلام چانیس پچاس سال کے بعد اپنے محبوب اور پیارے بیٹے سے ملے ہوں گے تو ان کے یاکوبر اچھلال کے جذبات کیا ہوں گے کتنا روئے ہوں گے اور اس ملاقات پر کتنی خوشیوں کا اظہار کیا ہوگا اس کو ہم عرفات میں بیان نہیں کر سکتے کہ محبوب بیٹا جس کی جذائی میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی کمر تیڑی ہو گئی تھی اس کی جذائی کے بعد جب اتنے لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہوگی تو یاکوبر اچھلال و سلام کے اور یوسفر اچھلال و سلام کے کیا جذبات ہوں گے اور جل کے اندر کیا جو ہے امد امد کر کے آتا ہوگا وہ اللہ کا معلوم ہے ان کو معلوم ہے بہرے قیب یوسفر اچھلال و سلام نے اپنے واردین کو بھائی بہنوں کو رشدہ داروں کو سب کو بہترین رہنے کے لیے انتظام کر کے ان سے کہا کہ جہاں جل چاہے آپ وہاں رہو آپ کو کوئی تقریب نہیں ہوگی اب دیکھئے آگے کی آیت میں جو یوسفر اچھلال و سلام نے خواب دیکھا تھا ایک یارہ ستارے چاند سورہ سجدہ کر رہے ہیں اس خواب کی تعبیر کا تذکرہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنی زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدك و انشاءد و انشاءاللہ